عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ریٹ پٹیشن نمبر ٹو ڈبل سکس نائن بٹا دوزہ تئیس لاہور ہائی کورٹ نے سے نریٹ کیا گیا ٹو زیرو ٹو تھری ایل ایک سی فور ریٹ ڈبل سکس میں غلام شبیر ورسز مسلمات تنزیلہ نسرت ہونرے بل جسٹس جواد حسن صاحب نے اس کیس کا فیصلہ دیتا انہوں نے اس کیس کو سنا اس کیس میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ڈگری جس کے اوپر اجراء فائل ہوا ہو ایکزیکیوٹ کروایا جا رہا ہو کیا وہ شورٹی کے خلاف جس نے گرنٹی دییا اس کے خلاف اس کے اجراء کروایا جا سکتا ہے اور کس حد تک کروایا جا سکتا ہے اگر اس حوالے سے کوئی معاملہ ہو تو وہ تو ظاہر ہے کہ ڈگری شورٹی کے خلاف اس ساتھ تک کروایا جا سکتا ہے جتنی اس نے شورٹی یا گرنٹی دی ہو اور یہ ویل سیٹڈ پریسپل آف نو ہے اس میں دوسرا کوئیسن یہ کہ یہ تھا کہ ویدر ہائی کورٹ کیر انٹرفیر ویدی کونکرنٹ فائنڈنگز آف کورٹس آن فیٹ ایف سو اندر وٹ سرکمسٹنسی کہ کیا ہائی کورٹ جو ہے وہ فائنڈنگز اگر کنکرنٹ فائنڈنگز ہیں اس حوالے سے کہ شورٹی اگر اصل جیجمنٹ ٹیٹر بھاگ ہے تو اس حوالے سے کیا ہائی کورٹ اس میں انٹرفیر کر سکتی ہے کر سکتی ہے تو کس ساتھ تک The high court cannot interfere with the concurrent findings unless and until there were compelling reasons shown for misreading and non-reading of evidence in the finding arrived by the courts below or there was a visible irregularity which while deciding the dispute تو ہائی کورٹ اس میں نہیں کرتی اگر کنکرنٹ فائنڈنگ آگیا تو وہ اس میں نہیں کر سکتی انٹرفیرنس ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ evidence کی misreading کا معاملہ ہو non-reading کا معاملہ ہو یا کوئی visible irregularity پائی جائے پھر وہ کر سکتی ہے ورنہ اس معاملے میں وہ اپنی نہیں دے گی رائے اس میں اپنا کوئی فیصلہ نہیں دے گی شرف آسمی ایڈوٹیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ